بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسنی رانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج سومار کا دن ہے اور تاریخ خیچ ہے بھئی ناظر سپریم کورٹا پاکستان نے آج جو ایک عبوری حکم جاری کیا ہے اس عبوری حکم کے بعد شہباز شریف کی جو حکومت ہے اپنی دو تحیر کی اکثریت کھو بیچی ہے اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کا جو موو تھا یا طریقہ انصاف کو جو تیر تھا وہ جا کے صحیح نشانے پر لگا ہے اور یہ عمران خان کی طریقہ انصاف کی بہت بڑی کامیابی آج قانونی محاظ کے اوپر سمجھ جا رہی ہے عمران خان کی طریقہ انصاف یا حسنی اتحاد کونسل کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومتی حلقوں میں بیچینی اور پریشانی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور امریکی صفیر کی بھی اب دوڑیں لگ رہی ہیں امریکی صفیر نے آخر اچانک سے طریقہ انصاف کے وفد کے ساتھ کیوں ملاقات کی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنا ہے اور دوسری طرف بنی گلہ کے اندر اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی ہے بشرا بی بی سے یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے کس نے کی ہے اور اس ملاقات میں کیا پیغام عمران خان کے حوالے سے بشرا بی بی کے حوالے سے پہنچایا گیا ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اندر تک لازمیں دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بوپ پیچ کو پولر سبسکیم نہیں ہے تو لازمی کر دیں ساتھ پرن بل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے ناظر سپریم کورٹہ پاکستان کی جنب سے آج جو فیصلہ تحریک انصاف کی یہ سنری تیت کونسل کے حق میں سنائے گیا مقصود نشیستوں کو لے گئے جس میں جسس اتر مینولا اور جسس منصور علی شاہ صاحب پیجر سے جو سوالات اٹھائے گئے یہ بڑے ہی زبدس سوالات تھے بڑے زبدس پوائنٹ تھے جس کا جواب نہ تو کوئی اٹھانی جنرل یا اڈیشن اٹھانی جنرل یا حکومت کا کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ اس کے جواب دے سکا جو جسس اتر مینولا صاحب ہے جسس منصور علی شاہ صاحب ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آخر کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے طریقہ انصاف کی جو مخصوص نشیستیں تھیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی ہیں یہ کس قانون کے تحت کی ہیں اس کا جواب ہمیں چاہیے اور یہ سپریم کورٹ پاکستان نے حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے اس کا فوری طور پر جواب طلب کر لیا ہے اور پشاورائی کورٹ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے وہ پشاورائی کورٹ کا فیصلہ جو پشاورائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف سے مخصوص نشیستیں چھینی تھی تو اب یہ الیکشن کمیشن بھی اور حکومت بھی یہاں پہ خود پھنس چکی ہے اور جہاں پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان ہر محاظ کو جیت رہا ہے ہر محاظ کے اوپر حکومت کو شکست اچھی خاصی ہو رہی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے کہ اب امریکہ نے بھی یہ امریکی صفیر نے معافی کا پیغام لے کے عمران خان تک پہنچایا ہے عمران خان کی ٹیم کے ساتھ عریکہ انصاف کے وفد کے ساتھ یہ ملاقات کی ہے کیونکہ یہ ملاقات عریکہ انصاف کی خواہش کے اوپر نہیں بلکہ امریکی صفیر کی امریکہ کی خواہش کے اوپر یہ ملاقات کی گئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے ہی بھی آپ کو بتانا ہے کہ اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہوا بگر اس سے پہلے جو اس وقت حکومت کی پریشانی ہے حکومتی حلقوں میں اس وقت ہنگامی دوڑے لگی ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر بھی بیچینی اس وقت شروع ہے کیونکہ حکومت کی خواہش تھی دو اکسیت کے ساتھ یہ آئینی ترامیم کر کے اپنے فوائد نہیں اور چیف جسس قاضی فیس اس حساب کی توسیح کریں یا ممکنہ طور پر جو ممکنہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے بھی توسیح کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے پروگرام بنایا چاہ رہا تھا مگرہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد حکومت جو ہے یہ اپنی دو تائی اکسیت اپنی خط کھو بیٹھی ہے مقصود نشیتوں پر عدالتی حکم کے بعد حکومت دو تائی اکسیت سے اب محروم ہو چکی ہے بریسر گورگ کے جنرم سے اس کا اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہماری موقف کی تائید ہے ہماری مقصود نشیت سے دوسری جماعتوں کو دے دی گئی تھی اس سارے عمل میں ہم کہہ کر رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے جو گزشتہ روز فواہ چود نہیں بھی یہ ٹویٹ کی تھی کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے جو فیصلہ ممکن ہے تو پائے گا اس سے سینٹ کا الیکشن اٹھتا ہوا دکھائی دے گا تو اب چونکہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے جتنے بھی اٹھتر ممبران ہیں یہ جنہوں نے حلف اٹھایا مخصوص نشیتوں کے اوپر تو اب یہ اپنا ووٹ آئینی طرح امیم کے اندر شامل نہیں کر سکیں گے سپریم کورڈ آف پاکستان نے یہ حکم نامات جاری کر دیا اور پھر یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے جو صدر پاکستان کے چیرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے لیے ووٹ ڈالا کیا ان کا وہ ووٹ بھی صحیح تصور ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس حوالے سے آگے چل کے جب اس کیس کی سمات ہوگی تو اس میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس آج کے فیصلے کے بعد جتنے بھی آئینی مہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتحادی حکومت کو آئینی ترامی میں مشکلات کا سامنا آپ کرنا پڑے گا کیونکہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے سے مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کے حکومت کے پاس قومی اسممی میں دو ایک سیت اب ختم ہو چکی ہے پارلیمنٹ میں ججوں اور چیف جسوس کی تقرری کے حوالے سے آئینی ترمیم کے لیے بل قومی اسممی میں زیرے التواہیں سپریم کورڈ کے جنرم سے الیکشن کمیشن اور پشاور ایک کورڈ کا فیصلہ موتل کیا جانے اور اعلیٰ عدالت کے حکم کے بعد مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کو دے گی اضافی مقصوص نشستوں کے عراقین کسی بھی قانون سازی میں آپ حصہ نہیں لے سکیں گے یہ سپریم کورڈ پاکستان کیس فیصلے کے بعد آج کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہر طرف سے طریقہ انصاف کی فتح ہو رہی ہے طریقہ انصاف اپنے موقع سے ایک انچ بھی پیچھ ہٹنے کو تیار نہیں تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ناکرام امریکہ نے بھی طریقہ انصاف کے ساتھ ہنگامی رابطے کی ہیں اور امریکی صفی نے پاکستان طریقہ انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے ناکرام امریکی صفی ڈونلڈ بلوم نے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف اور قومی سامنی کے اندر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے جہاں بریسر گوھر علی خان سابق سپیکر کومی سامنی اسد کیسر ملکز سیکرٹری اطلاع روح حسن بھی موجود تھے ملاقات کے بعد امریکی صفیر میڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوالات کا جواب دیئے بغیر وہاں سے چلے گئے ترجمان طریقہ انصاف نے کہا کہ ملاقات میں پاکستان میں جمہوریت کی حالت اور قانون کی حکمرانی کی صحتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پارٹی نے جو اس ملاقات کے والے سے علامہ جاری کیا کیونکہ پارٹی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے اور یہ واضح کر دیا عمر ایوب نے کہ نہ تو امریکی صفیر عمران خان کی رہائی میں اپنا کوئی ارکیدار ادا کر سکتے ہیں نہ تو رہائی عمران خان کے دلوا سکتے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت آئین اور انسان حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں آئین کے خلاف ورزیں کی جا رہی ہیں اس ایشو کو ہم نے ہائلائٹ کیا عمر ایوب نے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آئین کی جنم سے شہریوں کو فرام کردہ بنید حقوق سیاسی ازادیوں اور ووڈ کے حق ملک میں سیاسی اس حقام کے زامن میں ہیں پاکستان تحریک انصاف باہم گہرے کاروباری اور معاشر وعبت کی ایک طویل تحریک رکھتے ہیں جبکہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے انہوں نے کہا کہ سائفر معاملہ عدالت میں ہے اس کو بار بار دہرانا مناسب نہیں امریکی صفیر یا کسی غیر ملکی کے سامنے اپنے تحفظات نہیں رکھیں گے عمر ایوب نے کہا کہ لندن پلینٹ کے دات بانی پی ٹی اے کو ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے جس سے سامائے کاری آئے کی تو اس کے بعد ناکرام حکومتی حلقوں میں حلچل ہے نواز شریف صاحب نے بھی اب لاہور کے اندر اہم ترین اجلاس کے صدارت کی ہے اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں ادھر بنی گالا کے اندر بینہ اکرام اہم ترین ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات وزیعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی بشاہ بیبی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات تقیباً ڈیڑھ گنڈا تک جاری رہی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اس وقت عمران خان کے اہم ترین اور اہم ترین جو ہیں وہ اعتماد والے ساتھی ہیں اور وہ کس نے کسی کا پیغام دے کے آپ کو یقیناً بنی گالا پہنچے ہوں گے کیونکہ اس حوالے سے جو عمران خان نے جو مذاکرات کے لیے تمام ساسی جماعتوں اس سابش میں ایک کمیچی بنائی تھی نکنی جس میں علی امین گنڈاپور شبلی فراز اور عمر آیوب اس میں شامل ہیں تو اب علی امین گنڈاپور کے ملاقات کافی اہم سمجھ جا رہی ہے اور اس ملاقات میں ناکرام بوشہ بی بی پر آیت مختلف مقدمات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے